لاہور گریٹ اٹھارہ کی تربیت پانے والے اکتالیس آفیسرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب ایم پی ٹی ڈی سیکیٹریٹ میں انقاد پذیر ہوئی تقریب میں صوبائی وزیر ایم پی ٹی ڈی ملک نمان دنگڑیال کی ایم پی ٹی ڈی سیکیٹریٹ میں آمد تحریک انصاف کے صوبائی رہنمہ عبدالقادر گھمن بھی ہمرا تھے مزید جانتے ہیں بیورو چیف صاحبال زفر اقبال انساری کی اس ریپورٹ میں لاہور گریٹ اٹھارہ کے تربیت پانے والے اکتالیس آفیسرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب لاہور ایم پی ڈی ڈی سیکیٹریٹ میں منعنقاد پذیر ہوئی تقریب میں صوبائی وزیر ایم پی ڈی ڈی ملک نمان دنگڑیال کی ایم پی ڈی ڈی سیکیٹریٹ لاہور میں آمد تحریک انصاف کے صوبائی رہنمہ عبدالقادر گھمن بھی ان کے ہمرا تھے گریٹ اٹھارہ کے تربیت پانے والے اکتالیس آفیسرز کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں بطور مہمانے اخصوصی شرکت کی تقریب میں ایم پی ڈی ڈی سیکیٹریٹ کے اعلی آفیسران نے بھی اخصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ آفیسرز نے آج یہاں جو تربیت حاصل کی ہے اس کو کھونا نہیں اور اس تربیت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے جب آپ گریٹ انیس میں ترقی پائیں گے تو جہاں بھی آپ کی تائیناتی ہو عوام کی عزت نفس کا خاص کیا رکھنا صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایم پی ڈی ڈی کا وزیر ہوں جہاں سرکاری افسران کی تربیت کی جاتی ہے اور بہت جلدے گوڈ نیوز دوں گا کہ پی ایم ایس کے گریٹ بیس کے افسران کی ٹریننگ بھی ایم پی ڈی ڈی ہی کرائے گا جس کے لئے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے اور بہت جلد وزیر علیہ پنجاب اس کی منظوری بھی دے دیں گے صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ ہمیں پاکستان کی عزت کے لئے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا کرپشن اور بدانوانی کو روکنا ہے اور تکبر کا گلہ گھوٹنا ہے تاکہ میل جل کر اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی و خوشحالی کے لئے محنت کریں اور کامیابیاں حاصل کریں کیمرہ مہر یاسر لطیب کے ساتھ دفر اکبال